بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگوں کو رجنی کے کچن میں ایک بار پھر سے خوش آم دی آپ لوگوں کا اتنا اچھا فیڈبیک آ رہا ہے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سیاد بند رکھے پروردگار آپ کو مزے مزے کی روز ریسپیز دے سکے کل رامی سٹکس بہت ہٹ رہی بہت مزے کی سب لوگوں نے کومنٹس دیئے آج ہم لوگ بہت چھا ڈیزرٹ لے کر آئے ہیں وہ ہے کونفا کونفا جو ہے وہ بیسیکلی ایرابیگ ڈیزرٹ ہے جو کہ سیوانیوں سے بنتا ہے اس کی جو سیوانیا ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن جو آپ لوگوں کی کنٹریز میں جو بھی سیوانیا بیلیبن ہے آپ کو لوگ جوز کر سکتے پاکستان میں یہ میں نے سیوانیا جو بہت کومن ڈیفرنٹ کمپنیز کی ملتی ہے وہ میں نے لے لی ہے دو پیکٹ میں نے سیوانیوں کے لے لیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو میں نے تھوڑا سا ہاتھ سے کر لیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا تو یہ تقریباً دو پیکٹ سیوانیا ہے کونفا بنا رہے ہیں ہم لوگ بیک کریں گے کس طرح سے کریں گے آپ کو انگریڈینٹس پہلے بتا دیتی ہوں یہ دو پیکٹ سیوانیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے ہاتھ سے اس طرح سے کر لیا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں بٹر ڈالوں گی انسالٹڈ لے لیں سالٹڈ لے لیں اس میں بٹر مکس کریں گے ایک طرف اس کو رکھیں گے دوسری طرف 2 کپ ٹیٹر پیک میں نے ملک لے لیا ہے اس ملک میں میں 3 ٹیبل سپون کون فلار ڈالوں گی اچھے سے مکس کر کے 1 ٹیبل سپون شگر کے ساتھ اس کو کوک کروں گی اور اس کا ایک کسٹرڈ ریڈی کریں گے یہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہوں گے ہمارا تھرڈ سٹیپ کیا ہے شگر سرپ بنائیں گے شگر سرپ بنائیں گے ایک ساسپین لے کے 1 کپ آف واتر اس میں تقریباً 1 کپ شگر ہے جو کہ میں ڈال کے شگر سرپ بنائیں گے اور جب تک اس کو چلاتی رہوں گے اچھے سے ڈیزول ہو جائے اور اس کی جو رنی نہ ہو تو ہمارا جو شگر سرپ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا جب ہمارا کسٹرڈ ریڈی ہو جائے گا تو اس میں میرے پاس کسی بھی کمپنی کی 250 گرام ڈالوں گی اور موزریلا چیز کس طرح اس کی لیئرنگ کریں گے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سمائیوں میں بٹر ڈال کے کس طرح مکس کرنا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 کپ بڈر ہے جو کہ گرمی ٹیمپریچر کافی ہے تو خود سے یہ ملٹ ہو گیا اور ابھی ہم اس میں مکس کریں گے تو وہ اور اچھے سے ملٹ ہو جائے گا میں نے دو پیکچھ سمائیوں کے لیے لیے ہیں ایک بیکنگ ٹرے کے لیے بہت ہوگا اس میں میں اچھے سے مکس کر لوں گی سمائیوں میں اتنا کہ سمائیاں ہماری ساپ ساپ ہو جائیں گی بہت مزے کا ڈیزرٹ بنتا ہے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہلکا ہلکا میٹھا ہوتا ہے اور اگر آپ کو شگر پسند نہیں ہے کم کھانا چاہتے ہیں تو جو میں ملک میں کون فلار کے ساتھ 1 ٹیبل سپون شگر ایڈ کروں گی وہ آپ لوگ سکپ کر دی جائے گا اور شگر سرپ اگر آپ کو کم میٹھا چاہیے تو آپ 1 ٹیبل سپون کم کر کے ڈال دی جائے گا لیکن میرے خال میں میٹھا ہے تو شاہی میٹھا ہے لیکن بہت زیادہ میٹھا نہیں ہوگا بہت مزے کا بنے گا ملک میں کون فلار اور آپ کو دیکھاتے ہیں جی ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے 2 کپ ملک ڈال دیا ہے اب میں 3 ٹیبل سپون کے خریب جو میں نے کون فلار آپ لوگوں کو بتایا تھا کیونکہ ہم اس کا کسٹرڈن کریں گے جس میں ہم لیئرنگ کریں گے کون فلار سارپ اور اچھے سے کنٹیوز اس کو ہاتھ نہیں روکنا تاکہ لمس نہ بلیں اور اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی 1 ٹیبل سپون کے خریب شوگر یہ شوگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ لوگ کم میٹھا کھاتے ہیں تو اس لیویل پہ یہ والا جو سٹیپ ہے شوگر آپ سکتے ہیں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتایا تھا سیوائیوں میں جب میں نے بٹر اکچھے سے بیٹر میں اس میں سیوائیوں میں ڈالا ہے اور مکس کیا ہے تو اسی ٹائم پہ آپ لوگ فوٹ کلر جو زردے کا کلر ہوتا ہے سیوائیوں کو اچھا سا کلر دینے کے لیے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو فوٹ کلر پسند نہیں تو نہ ڈالیں بلکل بھی بس اسی طرح کنٹینئوس ہم چلاتے رہیں گے اس کو اگر آپ کو الائچی پسند ہے ویسے کنوفا میں الائچی نہیں ڈالتی اگر آپ کو الائچی پسند ہے اور اس کا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو تو آپ لوگ یہاں پہ جو آپ اس کو ملک کا بیٹر کر رہے ہیں تو اس پر آپ لوگ یہ لائچی ڈال سکتے ہیں بس ہم میں اس کو دوسرے سٹوپ پہ لے جاؤں گی اور دوسری طرف میں اپنا شگر سے رب جوئے دن کروں گی اور دن کرنے کے ساتھ ساتھی دونوں چیزوں کو ریڈی کر کے پھر ہم اپنی بیکنگ ٹرے کی طرف آئیں گے اور دوسری طرف جلدی جلدی ہم لوگ دوسرے سواس پین میں اور اس کے ساتھ ہی half cup of sugar ہم لوگ ابھی فیلم میرا ہے میں اس کو میڈیم کر رہے ہوں اور کنٹمے میں اس کو ڈالتی رہوں گی آپ اس اس سٹیج پہ half lemon بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن ضرور ہے تو آپ دال لیں سنہا تو آپ کو دوسرے سکے آپ کا شگر سیر پھر لائچی ہمارے پانچ سے دس منٹ لگیں گے کسٹڈ ریڈی ہونے میں Lipka اور شگر سیرپ دن ہونے میں تو پھر ہم لوگ لیئرنگ کی طرف آئیں گے کہ کس طرح ہم کنفا کی لیئرنگ کرتے ہیں جی ویورز آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں اس طرح کا یہ دن ہو گیا ہے بلکل تیک اسی کنسسٹنسی ہے آپ لوگوں کے سامنے 3 ٹیبل سپون ہم نے کون فلار ڈالا تھا اور 2 کپ آف ملک کا اور 2 ٹیبل سپون کے خریب میں نے شگر ڈال دی تھی اب اس میں میں یہ کریم ڈال رہی ہوں اس اسٹیج پہ اگر آپ کے پاس کریم چیز آویلیبل ہے تو آپ کریم چیز ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی کریم چیز آویلیبل نہیں تھی تو میں نے نورمل جو کریم ہوتا ہے جیٹرہ پیک کسی بھی کمپنی کا وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اور بس اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اب میں چیز کے لیے کروں گی کہ میں موزریلا یوز کروں گی کس طرح سٹیپس میں میں آپ کو بتاتیوں بس اب میں اس کو اکچے سے مکس کروں گی بھی شگر سرپ جو ہے وہ ہمارا تھنڈا ہو جائے گا اور اب بس ہم لوگ لیئرنگ کریں گے اپنی کنوفا کی میں نے ایک بیکنگ ٹرے لے لیا اور اس میں بٹر لگا لیا تھا گریس کر لیا تھا بس ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے سوائیوں میں کافی بٹر ڈالا ہے بس اب اچھے سے میں اس کو سپریٹ کروں گی ایک لیئر ضروری نہیں ہے کہ آپ پھول اس کے ایجز کریں ہمیں تھوڑا تھکی رکھنا ہے اچھے سے ہم اس کو پریس کر لیں گے اور پھر اس کے اوپر جو ہمارا سوس ریڈی ہوا ہے وہ ڈالیں گے بہت مزے کا یہ ڈیزرٹ بنتا ہے بہت شاندار بنتا ہے پری ہیٹڈڈ ڈیگری پری ہیٹڈ آون میں یہ جائے گا ٹوئنٹی فائف تو تھرٹی منٹس کے لیے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں یہ والی لیئر لگا کے اس کو اچھے سے سیٹ کروں گی اور پھر ہم اس کو آون میں ڈالیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے سیٹ کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر اچھے سے اس طرح موزریلا چیز جو ہے وہ سپرنکل کر لیں آپ لوگ اس طرح سے کدو کس کر کے بہت زبردست ہی ہمارا کھنوفہ بنتا ہے ڈیفرنٹ بلکل اور بس اب میں اس کو پری ہیٹڈ آون میں میں بہتری ڈگری کا پری ہیٹڈ آون میں ڈوئیٹی فائیف ڈویٹی منٹس کے بے کرنے کے لیے رکھ دوں گی جب ہمارا یہ ڈن ہو جائے گا تو ہمارا شکر سرپ بھی ٹھنڈ ہو جائے گا شکر سرپ ڈالیں گے اور اس کی کھنوفہ کی دعنشنگ کریں گے اور اس کو پیش کریں گے جی ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فائنلی ہمارا کنفہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے تقریبًا 20-25 منٹس میں اور اگر آپ کو زیادہ شگر سرپ پسند ہے تو آپ اس پر تھوڑا سا ڈال کے باقی زیادہ بنا کے رکھ سکتے ہیں جن کو زیادہ میٹھا پسند ہے ان کو ڈال کے دے سکتے ہیں لیکن یہ حاف کپ کے قریب بہت ہوں کا ہے اور کچھ کارنیشن کے لیے میرے پاس ایلمنٹس رکھے ہوئے تھے وہ ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس ہوں آپ ڈال سکتے ہیں اچھے لگتے ہیں بہت یہ بہت یہ مزیدار میٹھا ہے بہت ڈیفرنٹ ہے یہ آپ لوگ اپنے پارٹیز میں بنا سکتے ہیں اللہ کرے جلدی سے وائرس قتم ہو جائے تاکہ لوگوں کی لائف جو ہے وہ نارمل انہیں شروع ہو جائے لیکن پھر بھی آپ گھر میں بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں خوش رہے ہیں بھائی یہ ٹائم ہسی خوشی گزارنا ہے بہ خیریت چلے جی یہ بس ایلمنٹس ڈال گئے ہیں سارے اپس اب ہم اس کو آؤٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کس طرح بڑا زبادست ڈیفرنٹ سا میٹھا بنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑی مزید کی کرسپی کرسپی جو ہیں وہ سمینیاں ہو بھی رہی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا سلائس میں بس ابھی اس کی پیکچر لے نہیں ہے تو میں اس کی بہت خراب نہیں کرنا چاہی لیکن میں آپ لوگوں سے بھی اس کی دکھانا چاہ رہی تھی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دن ہو گیا ہے بس آپ لوگ اس کو جلدی سے ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسا بنا آپ لوگوں کا کنفہ بہت ڈیفرنٹ بہت مزدار میٹھا ہے بس آپ لوگ میری ساری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بولیے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ سب لوگوں کو میں مزے مزے کی نئی نئی ویڈیوز دیتی رہوں انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں بہل جد ملیں گے دعا میں یادت کی گا اللہ حافظ